خدا انداب کے ساتھوں ہمارے خدا انداب کے ساتھوں ہمارے خدا انداب کے ساتھوں یہ سمسکی پاک انجیل مقدس مطی کے مطابق اس کے سولمے باپ کی تیرمی آیت سے ہم سنیں گے اور جب یسو کیسریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بعض یوہنہ استباگی کہتے ہیں بعض الیاس بعض ارمیہ یا امیہ میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تو مجھے کیا کہتے ہو شمان پترس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے زندہ خدا کا بیٹا تو یسو نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمان بریونہ کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو کیفہ ہے اور میں اس کیفہ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالمی اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تُو زمین پر باندے گا وہ آسمان پر بندہ رہے گا اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا انجیلِ مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی چاہیں مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں آپ سب کو مقدس پترس رسول اور مقدس پالوس کی عید بہت بہت مبارکو آج جس طرح عبادت کے آغاز میں بتایا گیا کہ آج ہم پاکمہ کلیسیہ میں دو اہم ترین ہستیوں دو اہم ترین رسولوں دو اہم ترین شخصیات کو یاد کرتے ہیں اور ان کی عید مناتے ہیں کلیسیہ کے اندر یہ دونوں شخصیات بہت نامور ہیں یہ اپنے کام اپنے کردار سے جانی جاتی ہیں پہچانی جاتی ہے اور ان کو کلیسیہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کلیسیہ کے لیے ابتدائی کلیسیہ کے لیے بہت کام کیا ہے اپنی جانے تک نچھاور کی ہیں اور ان میں جو ایک عظیم ہستی مقدس پترس ہے جس کا پدائشی نام شماؤن تھا جو باپ میں پترس کہلاتا ہے مقدس لکا کی انجیل اس کے چھٹے باپ اس کی تیرہویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو بلایا اس نے مطلب مسیح یسو نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے بارہ رسولوں کو چنا یعنی شماؤن جس کا نام اس نے پترس رکھا ہمیں مقدس لکا کی انجیل اس کے چھٹے باپ تیرہویں آیت میں پتا چلتا ہے کہ مسیح خداوند اس کے نام کو بدلتے ہیں شماؤن سے پترس رکھتے ہیں لہذا جب ہم ان کی بلاہٹ کی بات کرتے ہیں ان کے بلاوے کی بات کرتے ہیں ان کے چناؤں کی بات کرتے ہیں ان کی کول کی بات کرتے ہیں تو مقدس پترس جو ہیں اپنے بائی اندریاز کے ساتھ ایک دن جلیل کی جیل میں جال ڈال رہے تھے کیونکہ مچہرے تھے ماہی گیر تھے مچھنیاں پکرتے تھے ان کا پیشہ تھا تو لکھا ہے کہ مسیح یسو جو ہیں جلیل کی طرف جاتے ہیں اور جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں ان کو کام کرتے تو دیکھتے ہیں اور کام کرتے جب دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ان کو بلاتے ہیں اور بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے پیچھے چلے آؤ میرے پیچھے چلے آؤ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا پہلے یہ ماہی گیر ہیں مچھلیاں پکرنے والے ہیں لیکن مسیح یسو نے کیا کہا کہ میں تمہیں آدم گیر یعنی کہ انسانی روحوں کو پکرنے والا بناوں گا تمہارے وسیلہ سے لوگ جو ہیں خدا کی طرف آئیں گے اور آج ہم نے سنا جیسا ہمسی یسو نے کہا تھا ویسا ہوا بھی آج کی پہلی تلاوت میں جب پترس اور یوہنہ جو ہیں ایکل میں دعا کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو بیکاری ہے مانگنے والا ہے اس کو وہ شفا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں ان کے پاس کیا تھا یسو کا اختیار ان کے پاس کیا تھا شفا دینا تندرستی دینا مورزات کرنا اس لیے ان مورزوں سے یہ لوگوں کا اپنے طرف کھینچتے ہیں تو یسو کی جو بات ہے کہ میں تمہیں آدمگیر بناوں گا تو وہ بات پوری ہوتی ہے لہٰذا یہ ایک اہم ترین رسول ہے تمام رسول ہی اہم ہے لیکن تمام گروپ میں سے ایک شخص جو ہے بہت اہم ترین ہوتا ہے اور یہ اہم ترین شخص مقدس پترس ہیں کیونکہ مقدس پترس کو خدا منیس سمسی نے جو کہ آج کی پاک انجل میں ہم نے سنا کہ اسمان کی چابیاں دی کنجیاں دی اور کہا کہ تو جو اسمان کی تو جو اسمان میں باندے گا وہ بندہ رہے گا زمین پر جو باندے گا وہ اسمان پر بندہ رہے گا جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ اسمان میں کھلا رہے گا یعنی کہ اسمان کی چابیاں اسمانی بادشاہت کی چابیاں تو اس لئے جب بھی آپ مقدس پترس کی تصویر کو دیکھیں گے تو مقدس پترس کے ہاتھوں میں دو چابیاں ہوں گی دو کنجیاں ہوں گی یہ مقدس پترس کی خاص نشانی ہے اور جو چابیاں ہیں کنجیاں ہیں یہ اختیار کا نشان ہے تو آپ سب جانتے کہ ہم نے جب اپنی پیرش میں فادس نے منایا تھا تو ہم نے اپنی پیرش کے جو باپ ہیں ان کو ہم نے کیرنگ دیئے تھے اور کہا تھا کہ آپ نے اپنے گھر کی جو اہم ترین چابیاں ہیں لوکر کی یا گھر کے مین دروازے تو آپ اس میں ڈال نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ جو چابی ہے اختیار کا نشان ہے سربراہی کا نشان ہے تو مسیح خداوند نے مقدس پترس کو اختیار دیا سربراہی کا کہ میرے بعد کلیسیا کی وہ گلہ بانی کرے اس لیے وہ پہلے بشب اور پہلے پوپ ہیں مقدس پترس جو ہیں جانشین ہیں تو وہ پہلے پوپ ہیں اور یہ اہم ترین ہے قلام مقدس میں جب ان کی حصیت کی بات کرتے ہیں تو مسیح یسوع کی زندگی میں جب بھی کوئی اہم ترین واقعات ہوئے ہیں تو مقدس پترس وہاں پر مجود ہیں کیسے کہ جب وہ یائر کے گھر میں یائر جو کہ ہم نے اتوار کے روز تلاوت بھی سنی تھی کہ خدا اندیس مسیح یائر کی بیٹی کو زندہ کرتے ہیں تو جب وہ زندہ کرتے ہیں دعا کے لئے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ پترس سجکوب اور یوہنہ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں تو پترس جو ہے خدا اندیس مسیح کے ساتھ موجود ہے یائر کے گھر میں بھی موجود ہیں کیسریہ فلپی میں جو کہ آج کی پاک کنجل میں جس میں مسیح خداوند سوال کرتے ہیں شاگردوں سے رسولوں سے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ عوامی رائے لیتے ہیں پوچھتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو شاگرد کہتے ہیں کہ لوگ تیرے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یونہ استباگی ہے علیاس ہے یا عرمیہ ہے یا نبیوں میں سے کوئی نبی ہے یہ بات انہوں نے دوسروں کی باتیں بتائیں کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں اور یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ فلان شخص میرے بارے میں کیا کہتا ہے تو ہم کہیں کہ وہ تیرے بارے میں یہ کہتا ہے دو چار باتیں بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے یہ بہت آسان ہے دوسروں کے بارے میں بات کرنا لیکن جب اپنی گواہی کی بات آئے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ تو سب نے جواب دیا کہ لوگ تمہیں یوہنہ استباگی کہتے ہیں تمہیں الیاس کہتے ہیں عرمیہ کہتے ہیں لیکن جب مسیح یسو نے اسی بات کو کچھ اور انداز سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو تو پھر سوچ میں وہ پڑ گئے پہلے سب ہی نے جواب دیا لیکن اب سب خموش ہیں لیکن مقدس پتر سب کی نمائنگی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو المسیح ہے زندہ خدا کا بیٹا تو المسیح ہے مسیحہ ہے نجات دینے والا ہے کیونکہ یہ بات جب مسیح یسو نے پوچھی تو اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو نے جب اپنا مشن آدھا مکمل کر لیا تو تب یہ بات پوچھی رائیلی ریفرینڈم میں قسم کا کروایا کہ پوچھا جائے کہ میں ان کے ساتھ ہوں تو میں ان کو پوچھو تو صحیح کہ اب تک انہوں نے مجھ سے کیا سیکھا ہے انہوں نے مجھے مجھے کیسا پایا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تو المسیح ہے یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے اناجیل میں پہلی دفعہ ہے کہ رسول اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ المسیح ہے یہ مسیحہ ہے اس سے پہلے اسے یہ سناسی کہا جاتا ہے اسے شفاہ دینے والا کہا جاتا ہے اور مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے لیکن آج رسول جو ہیں پہلی دفعہ مسیح یسو کو المسیح مانتے ہیں لہذا جب یہ کہا گیا تو مسیح یسو نے جواب دیا کہ کہ مبارک ہے تو شمان بریونہ کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو اسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے یہ خدا کی طرف سے مقدس پترس پر ظاہر ہوئی کہ وہ اس بات کا اعلان کرے دنیا کو بتائے کہ خداونی یسو مسیح کون ہے وہ المسیح ہے وہ مسیحہ ہے وہ نجات دہندہ ہے یہ اہم ترین واقعہ مقدس پترس کے زندگے میں ہوتا ہے اور دوسرا ایک اور اہم ترین واقعہ جو مقدس پترس کے ساتھ ہوا جب مسیح یسو اسے ساتھ لے کر گئے جو آنکھوں دیکھا حال دیکھا وہ مسیح یسو کی تبدیلی صورت جب مسیح یسو کی تبدیلی صورت ہوئی تو اس واقعہ کا بھی چشم دید گوا مقدس پترس تھا خداونی یسو مسیح مقدس پترس کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور انہوں نے خداونی یسو مسیح کا اسمانی جلال دیکھا اسمانی جلال دیکھا تو اہم ترین جو مسیح یسو کے واقعات ہیں ان میں مقدس پترس ساتھ ہیں یہاں تک کہ جب مسیح یسو کو کوڑوں سے مارا جا رہا تھا تو اس وقت بھی مقدس پترس ساتھ تھے وہ اس کے پیچھے پیچھے تھے سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح اسے مارا گیا کس طرح اس کے موں پر تھکا گیا تو اہم ترین جو واقعات ہیں مسیح یسو کی زندگی میں ان کا چشم دید گوا مقدس پترس ہے اس لیے ان کی جو زندگی ہے ان کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی عالی ہے انہوں نے جب مسیح خداوند کی آواز کو سنا آواز پر لبیک کہا اپنی ماہی گیری کو چھوڑا اور یسو کی بات کو سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تو پھر یہ مسیح کے ہو گئے پھر کبھی واپسی کا راستہ نہیں چنا بلکہ مسیح یسو کے پیچھے رہے تو کیا ہوا اسی بلاہت میں یہ قائم رہے اپنے بلاوے میں اپنے مشن میں جو یسو نے دیا اس میں قائم رہے اور قائم رہتے ہو اپنی جان کو دے دیا اپنے اس ایمان کو اپنے اس اقرار کو اپنے اس مشن کو جس کا انہوں نے وعدہ کیا اس کو پورا کر دیا لہٰذا جب ان کی شہادت کی بات کی جاتی ہے تو ان کو روم میں شہید کیا گیا سلیب دیا گیا تو ان کو جب سلیب دینے لگے تو انہوں نے جیسے یسو کو سلیب دی گئی تھی ویسے سلیب دینے لگے تو انہوں نے انکار کیا کہا کہ میں اپنے مالک اپنے استاد اپنے خداوند کی طرح مسلوب نہیں ہونا چاہتا مجھے الٹا سلیب دیا جائے لہذا ان کو الٹے طریقے سے سلیب دی گئی سلیب دی گئی لیکن انہوں نے یسو کے برابر ہونا نہ جانا بلکہ اپنے آپ کو الٹا سلیب مسلوب کروایا تاکہ یسو جیسا ایمان میں تو ہے یسو جیسا وہ اس کی زندگی کا اس کے نقش قدم پر چلنے والا تو ہے لیکن جیسے یسو نے جان دی ہے جیسے یسو مسلوب ہوا ویسے کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے مقدس پترس نے اپنے استاد کی طرح مسلوب ہونا پسند نہیں کیا لہذا دوسرا جو شخص ہے عظیم اصلی ہے وہ مقدس پالوس ہے مقدس پالوس ترسس کا رہنے والا تھا رومی شہری تھا جس کا پہلا نام شاول تھا دونوں میں یہ مماثلت ہے دونوں کے نام بدلے پترس کا نام شماؤن سے پترس ہوا اور شاول کا نام شاول سے پالوس ہوا لہذا دونوں کے نام بدلے اور جب دونوں کے نام بدلے گئے تو ان کی ساتھ زندگیاں بھی بدلیں لہذا جو پالوس ہے یہ رومی شہری ہے اور فریسی ہے بہت بڑا لکھا ہے اور اپنے مذہب کے لیے جان دینے کے لیے قربان قربان ہونے کے لیے تیار ہے جان دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے اس نے جب سنا کہ ایک نیا مذہب آیا ہے مسیح مذہب آیا ہے لوگ جوک در جوک اس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ مسیحوں کو شاگردوں کو ازا دیتا تھا مارتا تھا ناغذیر لگتی تھی نا پسند تھی کہ کوئی ہمارا یہودی مذہب چھوڑ کر کسی اور میں چلا جائے تو وہ ان کو پکڑ پکڑ کر لاتا اور لکھا ہے کہ ان کو مارتا تھا یہ اپنے مذہب میں اتنا آگے جا چکا تھا پڑا لکھا تھا لیکن اپنے مذہب کے لیے اتنے غیرت رکھتا تھا لہٰذا کیا ہوا مسیح یسو نے اسے دمشق کی راہ پر پکڑا اور کیا ہوا پوچھا اے شاول شاول تو مجھے کیوں ستاتا ہے جب پوچھا گیا شاول کہتا ہے کہ اے خداون تو کون ہے تو مسیح یسو کہتے کہ میں مسیح ہوں میں یہ سناسری ہوں تو مجھے ستاتا ہے جب تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے پھر مسیح یسو نے اس کے زندگی کو بدلا اور کہا کہ تو میرے نام کے لیے عذیتیں سہے گا انجیل کے لیے عذیتیں سہے گا غیر قوموں کا رسول ہوگا اور ویسا ہی ہوا جب اس کی زندگی بدلی خدا کی طرف سے بلاوا آیا تو اس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر مسیحیت کا پرچار کیا اور اس نے مسیحیت یسو مسیح کے مسلوب ہونے کا پرچار کیا اور مقدس پالوس کے سارے خطوں میں دیکھتے ہیں رسولوں کے عمال میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے جو بشارتی سفر تھے کس طرح وہ قید خانے میں بھی گیا کوڑوں سے مار بھی کھائی پہاڑ سے بھی گرانے لگے اسے سنگسار بھی کیا گیا لہٰذا اس نے رہتی سانسوں تک یسو کا پرچار کیا مسیح ایمان کا پرچار کیا اس لیے آج کی دوسری تلاوت میں وہ اپنی وہ بات بیان کرتا ہے تحمطہ اس کے نام خط اس کے چوتھے باپ میں وہ کہتا ہے کہ میری روانگی کا وقتہ پہنچا ہے اور میں اچھی لڑائی لڑ چکا ہوں میں نے دور کو ختم کر لیا اس دور کو جو یسو نے اسے سونپی تھی اس لڑائی کو جو یسو نے اسے سونپی تھی کہ تُو نے میرے نام کو پھیلانا ہے میرے کام کو پھیلانا ہے اس جو ذمہ داری دی تھی مقدس پالوس نے ذمہ داری کو نبالیا اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو سنبالے رکھا اور اب سے صداقت کا تاج میرے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ مسیح یسو نے کیا کہا تھا مقاشوہ قدام میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا تو اس لیے مقدس پالوس آج اس بات کا اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے اعلان بھی کرتا ہے کہ اب سے صداقت کا تاج میرے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح اس نے تبلیغ کی ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے کس طرح یسو کا نام پکارا ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے کس طرح یسو کے لئے جان دی ہے وہ جان دینے کو ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ خدا خداوند عادل منصف ہے وہ میرا انصاف کرے گا میں نے حق اور سچ کی گواہی دی ہے اس لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ میں اچھی لڑائی لار چکا ہوں اور میں نے دور کو ختم کر لیا ہے تو یہ بات کب کی جاتی ہے یہ بات انسان اس وقت کرتا ہے جب اسے اپنے ضمیر کا پتا ہو جب اسے اپنے کردار کا پتا ہو جب اسے اپنی ذمہ داری کا پتا ہو کہ میں کیا ہوں میں نے کیسی زندگی گزاری ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے لئے صداقت کا تاج تیار ہے میرے لئے ہمیشہ کہ زندگی کا تاج تیار ہے کیوں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے بے لوز خدمت کی ہے اس نے مسیح کا پرچار کیا ہے اور مسیح یسو جو ہیں وہ کبھی اپنے امانداروں کو اپنے پیروکاروں کو اپنے رسولوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتے ہیں جیسے آج کی پہلی تلاوت میں جو ہم نے سنی جب پترس نے مورزہ کرنے والا تھا اس نے کہا کہ سونا چاندی تو میرے پاس آیا نہیں لیکن جو میرے پاس ہے ممتوں میں دیتا ہوں اور میں تمہیں یسو کے نام سے حکم دیتا اٹھ اور چل پھر تو اس لیے پترس نے حکم دیا پترس نے یسو کے نام سے وہ اٹھا اور چلنا بنا شروع ہوا اس سے پتا چلتا ہے کہ مسیح یسو جو ہے اپنے شہگردوں کے ساتھ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں اور ایسا ہی واقعہ ہمیں ایک اور جگہ پر ملتا ہے رسولوں کے مال اس کے باروے باپ اس کی پہلی گیارہ یاد میں جس میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے خوبصورت واقعہ مقدس پترس کی زندگی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ اس واقعہ میں کیا ہے کہ حیرودیس بادشاہ جو ہے وہ جو مسیحی لیڈر ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے ان پر وہ ہاتھ ڈالتا ہے پکڑتا ہے ان کو مارتا ہے اور جیسے ہی اس نے مسیحوں کو پکڑنا شروع کیا تو یہودی لوگوں نے اس بات کو پسند کیا کہ اچھی بات ہے کہ بادشاہ نے پکڑنا شروع کیا اس نے مذہب کو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑتا ہے ساتھ ہی پترس کو بھی پکڑتا ہے اور پترس کو پکڑ کر چار چار سپاہیوں کے پہروں میں نگبانی میں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی عید فسا آتی ہے تو عید فسا کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اسے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا لہذا کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہاں پر اسے زنجیروں میں باندھ کر قید میں ڈال دیا جاتا ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو جو سپاہی ہیں نگران ہیں وہ سوتے ہیں اور رات کے وقت ایک واقعہ ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت واقعہ ضرور آپ اپنے گھر میں جا کر رسول اللہ کے عمال اس میں پورا باروہ باپ پڑ سکتے ہیں لیکن خاص طور پہلی گیارہ آیات کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ مقدس پترس قید میں ہیں زنجیروں میں ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ ایک روشنی آتی ہے اور روشنی کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ جو ہے اس کی پترس کی پسلی پر ہاتھ مارتا ہے اسے جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلد اٹھ اور تب سب زنجیرے ٹوٹ جاتی ہیں اور جو ہاتھوں میں زنجیرے دے وہ کھل جاتی ہیں اور فرشتہ اس کہتا ہے کہ اپنا جوتا پہن اور اپنا چوگا پہن اور میرے پیچھے چلا آ دیکھیں یہاں پر خدا کس طرح اپنے رسول کو بچاتا ہے کس طرح اپنے اس شخص کو جس کو اس نے بلایا چنا اس کو بچاتا ہے کیا ہوتا ہے مقدس پترس اس فرشتے کی بات کو مانتے ہیں جوتا پہنتے ہیں چوگا پہنتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور پیچھے آتے ہوئے دور نکل کر پھاتک تک پہنچ کر جو شہر کی طرف جاتا ہے اور پھاتک خود بخود کھل جاتا ہے اور آگے نکل کر فرشتہ غائب ہو جاتا ہے اور تب مقدس پترس کو ہوش آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یقیناً خداون نے اپنے فرشتے کے ذریعے مجھے بیجا ہے اور مجھے چھڑایا ہے اور جب مقدس پترس جاتے ہیں اس پھاتک سے گزرتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ مقدس مرکس کے گھر میں مقدس مرکس کی والدہ کا جو گھر ہے وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک کنیز آتی ہے اور کنیز جب آتی ہے تو دیکھتی ہے پوچھتی ہے کہ کون ہے تو وہ بتاتے کہ میں پترس ہوں لیکن جب وہ پترس کی آواز سنتی ہے تو وہ خوشی سے خوشی کے مارے دروازہ کھولنے کی بجائے واپس گھر میں جاتی ہے اور لوگوں کو خاندان کو بتاتی ہے کہ باہر تو پترس ہے لیکن وہ کہتے کہ نہیں تیرا وہم ہوگا واپس وہ آتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں تو مقدس پترس وہاں پر مجود ہیں اور مقدس پترس دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک خاندان کی صورت میں ایک جماعت کی صورت میں لوگ دعا کر رہے ہیں لوگ دعا کر رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعتی دعا کے اثر سے مقدس پترس کی جیل کی زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں یہ ہے جماعتی دعا کا اثر مقدس پترس کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خداوند کی طرف سے ہوا یہ کلیسیا کی طرف سے ہوا آپ سب کی دعا کی طرف سے ہوا کیونکہ آپ سب میرے لئے دعا کر رہے تھے بہت یہ خوبصورت واقعہ ہے جس میں مقدس پترس اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ اس کے لئے دعا کریں یہ دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے لیکن جب یہ قید میں ہے تو جماعت دعا کر رہی ہے تاکہ خداوند اس کی زندگی میں مورزہ کرے رہائی دے اور رہائی مل جاتی ہے لہذا جب ہم ان دونوں رسولوں کی بات کرتے ہیں جب ان دونوں رسولوں کی ساری زندگی پر دھیان و گیان کرتے ہیں جو کہ اپنی جان خداوند کے لئے اور کلیسیا کے لئے وقف کرتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم سوچ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے کلیسیا کے لئے زندگیاں وقف کی تھی تو کلیسیا نے بھی ان کے لئے اپنا قربان کیا تھا کلیسیا نے بھی ان کے لئے دعا کی تھی اگر انہوں نے کلیسیا کا ساتھ دیا تھا تو کلیسیا نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا جب یہ پریشان تھے جب یہ زنجیروں میں ہیں تو کلیسیا دعا کر رہی ہے یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر قوات اکثر قوات نہیں بلکہ ہر دفعہ اتنے نام پاکل تار پر نماز کے لئے رکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب نام لیتے ہیں نام دعا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے اس عبادت میں اس شخص کے لئے تو یہ دعا جو ہے ان کے لئے نام بے نام صرف کہن اکیلا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ہم سب مل کر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں جماعیت کی صورت میں تو وہاں پر مور ذات ہوتے ہیں بہت دفعہ میں کہا جاتا ہے اکثر کہا تو آج کے زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے مشہور ہو گیا ہے کہ بس کہ چرچ میں بہت کم لوگ آتے ہیں گھر کے اندر یہاں تو لائیو نماز دیکھ لی یہاں پھر ٹی وی کے آگے جو کہ بہت چینلز ہیں وہاں پر نماز میں شمولیت اختیار کر لی مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ میں نے کسی گھر میں وزٹ کیلئے گیا اسی پیریش میں اور پوچھا کہ آپ کرسمس کی نماز کیلئے کیوں نہیں آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ فادر جی خدا کا شکر ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے تو ہم نے صبح تیار ہوئے نماز کی تیار ہوئے اور کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ہم سارے مل کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے اور دعا میں شامل ہو گئے تو اس لیے اب تو سہولت ہے کہ چرچ میں جانے کی ضرورت نہیں اور گھر میں بیٹھ کر دعا کر لی تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے ان جیسوں کے لیے ہے کہ جب ہم مل کر جماعت کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو وہاں پر موڑزات ہوتے ہیں جب ہم جماعت کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں تو پھر مقدس پترس جیسا موڑزا ہوتا ہے مقدس پترس جیسی رہائی ملتی ہے اس لیے تو ہم با جماعت عبادت کو ترجیح دیتے ہیں جیسے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کیونکہ اس چرچ میں بہت سارے لوگ صبح سے لے کر شام تک اکیلے کے لے آتے ہیں لیکن با جماعت ہو کر جب دل و جان سے ہم دوستائش کی جاتی ہے دل و جان سے عبادت کی جاتی ہے تو یقین رکھیں تب موڑزات ہوتے ہیں تب لوگوں کو شفاہ بھی ملتی ہے لوگوں کو تندرستی بھی ملتی ہے اولاد بھی ملتی ہے روزگار بھی ملتا ہے اور یہ آپ سب کی گوائیاں ہیں آپ سب کی گوائیاں ہیں اس لیے میرے سیزو اس بات کو آج ہم سیکھیں اس بات کو ہم سیکھیں کہ ہم نے با جماعت ہو کر دعا کرنی ہے کیونکہ با جماعت ہو کر دعا کریں گے تو یقینی طور پر ہمارے سندگی میں موڑزات ہوں گے یقینی طور پر خدا ہماری دعاوں کو سنے گا یقینی طور پر جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو یقینی طور پر موڑزات ہوتے ہیں آج ضرورت ہے تو با جماعت ہو کر دعا کرنے کی ضرورت ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں امن کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تو کرونا وارث سے نجات کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تو بے اولادوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تو گھروں میں سکون کے لیے پیار کے لیے محبت کے لیے اور کاروبار کے لیے ایک دوسرے کی ترقی کے لئے دعا کرنے کی ضرورت ہے تو ہم کرتے بھی ہیں آئیں خداوند کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں یہ حکمت دنائی دی ہے قوت دی ہے اور طاقت بھی دی ہے سمجھ بھی دی ہے تاکہ ہم خداوند کی باجماعت عبادت کریں جماعتی طور پر دعا کریں ایک دوسرے کے لئے دعا کریں کیونکہ مسیح یسو نے کہا کہ جہاں پر دو یا تین میرے نام سے کٹی ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں جب خداوند موجود ہے تو وہاں پر مرزات ہوتے ہیں جب خداوند اپنے لوگوں کی صورت میں موجود ہے تو وہاں پر مرزات ہوتے ہیں اور ہماری دعاوں کو سنا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے خداوند سے دعا ہے کہ خداوند آج کی اس عبادت میں جب ہم قدس پترس اور پالوس کی عید مناتے ہیں اس عبادت میں جو دعائیں کی جا رہی ہیں جن جن کے لئے دعا کی جا رہی ہے خداوند دعاوں کو سنے قبول کرے اور ان سب کی زندگی موڈزہ کرے جیسا موڈزہ مقدس پترس کی زندگی میں کیا مسیح ہماری خدا مند کے وسیلہ سے سب کی زندگی میں کیا